اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جعوید بھاگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں داریا نیوز ناظرین ملک کی صورتحال پہ آج ہم بات کریں گے کہ ملک میں جو افرہ تفریقہ علم ہے کرائیم کی ریشو کس قدر بڑھ گئی ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور مجودہ حکومت کے اس میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور کس طرح سے لے کے یہ عوام کو چل رہی ہے اور کیا عوام ان سے توقعات وابستہ کر رکھی ہے اور کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو کیا رلیف دیں گے ہر طرف صرف ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی عوام کو ہم بڑا نوازیں گے عوام کے لیے ہم بہت دن رات محنت کر رہے ہیں وزراء کا بھی یہی کہنا ہے اور باقی لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں اور اسی طرح جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پولیس کو جو ہے اس کا موجب قرار دے دیا جاتا ہے ٹھیک بات ہے پولیس کی ذمہ داری ہے اپنا کرائم کو کنٹرول کرنے کی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس جو ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے بے قصور لوگوں کو عوضے سے اٹھا دینا یا ان کا جرم نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ایسی سزا دے دینا ان کا بھی ایک کیریئر ہوتا ہے ان کو بھی اپنے کیریئر سے پیار بھی ہوتا ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو اپنا بھی خیار رکھے اور حالات کو بھی دیکھے تو ناظرین پہلی تو بات میں کروں گا لاہور والے واقعے پہ لاہور واقعے پہ جس طرح پولیس افزان کو ہٹایا گیا اور بغیر کسی وجہ کے کہ ان کا کیا قصور تھا کیا یہی قصور تھا کہ اتنے حجوم کی انہوں نے صحیح طرح سے سکورٹی نہیں کی تھی کیا یہ ان کا قصور تھا کہ انہوں نے ان کے دماغوں کو پڑھا نہیں تھا یہ لوگ جو واقعہ کر رہے تھے اس واقعہ سے بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا عمران خان صاحب کو یہ واقعہ تو نظر آ گیا ان کو یہ تو پتہ لگ گیا وہ بڑے ہمدرد بھی ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں کہ افسوسناک واقعہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو واقعہ اس کو دوسرے انگل سے بھی دیکھنا چاہیے اس کی میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی ذاتی راہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک پری پلان تھا یہ ایک منصوبے قطعت یہ واقعہ کیا گیا اور اتنے لوگ جو اس میں انوالو ہوئے اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون پہ اس طرح کے تشدد اور اس طرح کی چیزیں بہت سارے سوال جو ہے نا اس معاملے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار پولیس جو ہے اس کو صحیح طرح سے سکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ لوگوں کے دماغوں میں گھس نہیں سکتی وہ یہ سمجھتی ہے کہ جہاں پہ لا آئین ایڈل کی پوزیشن ہوتی ہے وہاں پہ مناسب سکورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں اس واقعہ سے ڈی آئی جی اپریشن کو ہٹا دینا ساجد کیا نہیں کو یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں اسی طرح دیگر واقعات بھی ہوتے ہیں کسی تھانے کے عدود میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس تھانے کے ایس ایچو کو بدل دیا جاتا ہے اس تھانے کے ایسے چو کو بدل کے کیا ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ پولیس افسران نے بڑی کاروائی کی ہے وہ ایسے چو ناہل تھا یا اس صحیح طرح انظام نہیں چلا رہا تھا اس وجہ سے یہ واقعہ پیش ہوا اور اس وجہ ہم نے اس کو نوکری سے ہٹھا دیا یا سائیڈ لائن لگا دیا یا ایسڈی بنا دیا یا اس سے یہ اختیارات واپس لے لیے یہ ساری چیزیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کے حل کے لیے بقیدہ طور پر پلاننگ کی ضرورت ہے اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ آپ حکومتی لیول پہ یہ دیکھیں کہ ملک کے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے عمران خان صاحب یہ تو بات کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے پڑھانے کی ضرورت ہے ان کے وین کو جو ہے دیکھے اس طرف ان کو مائل کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایسے حالات میں جیسے آج حالات بن رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ڈگرییاں لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں کوئی نوکری نہیں ہیں کاروبار کے حالات اس قدر گھمبیر ہو گئے ہیں کہ کہیں سے کوئی کچھ نہیں مل سکتا جو کاروباری حضرات کچھ بھی کماتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ راہ ہے کہ وہ بڑے ہی متعات انداز میں کچھ تھوڑا بہت کماتے ہیں لیکن جو لوگ زیادہ کمارے ہیں وہ صرف کوئی نہ کوئی کسی طرف سے گورنمنٹ کو کوئی ٹیکہ لگا رہے ہیں یا عوام کو ٹیکہ لگا کے ہی کمارے ہیں لیکن ان کو کس طرح سے بدلنا ہے ان حالات کو اور ان حالات کو بہتری کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے جب اس قدر مہنگائ ہوگی اس قدر بے روزگاری ہوگی تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں نوجوان نسل سے کہ وہ بھوکے اس طرح گزارہ کرے گی اور اشتہال ان میں پیدا نہیں ہوگا ضرور ہوگا لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں اس میں پلانی کی ضرورت ہے اور اس میں جو سب سے بڑا مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ روزگار فرام کیا جانا چاہیے جس طرح عمران خان نے اپنی حکومت آنے سے قبل یہ کہا تھا کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو ہم نوجوان نسل کو اتنی نوکریاں دیں گ کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے کاروبار ہوں گے ان کے لیکن کہاں گئے ہیں آج وہ کاروبار آج وہ نوجوان نسل جگہ جگہ پہ تماشے کر رہی ہے وہ نوجوان نسل آج اس قدر بیزار ہے کھانے پینے سے اپنا وقت گزارنے سے تو وہ اس طرح کی معاملات میں ملوث ہو رہی ہے اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسے مواقع فرام کریں جہاں پہ روزگار کا زیادہ زیادہ ہونا ضروری ہے روزگار جب محسر ہوگا تو ناظرین کبھی بھی اس طرح کے واقعات نہیں آتے یہ واقعہ ہمیشہ اس وقت ہی آتا ہے جب بندہ بیروزگار ہوتا ہے جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا میں ایک اس میں کہوت اگر ایڈ کروں تو بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو ویلہ بندہ ہو جس کے پاس کوئی کام نہ ہو اس سے علجیں نہ اگر آپ اسے علجیں گے تو اپنے کاروبار کو بھی تباہ کریں گے اور اس کا تو کام ہے ہی نہیں آرڈی وہ تو ہے ہی ویلہ اس کے پاس تو کوئی کام ہے ہی نہیں اس کے تو ایک روزگار مل جائے گا علجنے کا وہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا اس لیے آپ اپنے آپ کو بھی تباہ کرو گے اور آگے چل بھی نہیں سکو گے اس لیے ان رکافتوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو جس طرح آج فوجی صاحب کہہ رہے تھے ہم نے بڑے ہی علا سطح ایک میٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس میں علماء بھی ہوں گے اور اس میں دیگر شخصیات بھی شامل ہوں گے ضرور میٹنگیں کریں لیکن اس بات پہ سوچیں کہ آپ نے ملک کو ملک کی نو جوان نسل کو کیا دینا ہے آپ نے اس کرائم سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کرنا ہے پولیس کے بار بار تبادلے یا پولیس کی نوکریاں اٹانے سے یا ان کو بدلنے سے آپ ملکی حالات بہتر نہیں کر سکتے اگر آپ بات کرتے ہیں اسلامباد میں اسلامباد میں بھی کرائم کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی بھی وجہ مین وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے کہ نوجوانوں کو کام کرنے کا کوئی موقع محصر نہیں ہے اور وہ جب فارغ ہوں گے تو ان کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ نیگٹیو چیزوں کی طرف ہی جائے گا وہ کبھی پوزیٹیو چیزوں کی طرف نہیں سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ میں کس طرح سے اگلا دن گزاروں گا کس طرح سے آنے والے دن میں میں آپ کو سروائیو کر سکوں گا اسی طرح جو والدین ہے والدین اس کا ذر پرشان ہے کاروبار کا حال آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کا کیا حال ہے تاجر برادری کس طرح پایت جا جائے یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب یہ نیجلی سطح پہ اختیارات منتقل کرنے کی بات کرتی تھی آج کہاں ہے نیجلی سطح پہ اختیارات بلدیاتی انتخابات کیا بات کرتے ہیں وہ بلدیاتی نمہندے حالات کو سمجھتے ہیں اس طرف کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا آج تک کبھی کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں یا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتا دیں جس سے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے بیروزگاری مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ بندے کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو باقی وہ کیا کر سکتا ہے اپنی جب روزی روٹی پوری نہیں ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ملک کے لیے کیا کرے گا یا باقی دیگر لوگوں کے لیے کیا کرے گا عوام میں یہ شعور پیدا کرنا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو جب اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کس طرح کر سکیں گے وہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کو نیگٹیو طریقے سے خراب کریں گے اور وہ اپنا پیٹ پورا کرنے کے لیے وہ اگلے کو جو چاہے وہ اس کو پیٹ میں چھوڑا گھوم دیں گے اس طرح سے چیزیں مینج ہونا بہت مشکل ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ بروزگاری کی لہر ہے اس کو ختم کرے مہنگائی کی لہر کو ختم کرے اور ہمیشہ ترقی کی طرف گمزن اسی صورت ہوا جا سکتا ہے جب آپ کی عوام خوش آل ہو عوام میں پریشانی نہ ہو عوام اچھے قدم اس وقت اٹھا سکتی ہے جب اس کو ایک گھر کا خرچہ اس کو میسر ہو تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو جرائم کے میں اضافہ کر رہی ہیں آپ اپنی نئی نسل کو کیا دینے جا رہے ہیں آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں یکسان تعلیم بہت اچھی بات ہے یکسان تعلیم ہونی چاہیے یہ تفریق ہے یہ ختم ہونی چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم جافتہ لوگوں کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا بروزگاری ختم کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ہم نے تو اتنے پرسنٹ منافع ہو گیا افران چیز میں ہم نے یہ گروت کر لیا اس میں اکنامی نے ہماری نے اتنے گروت کر لیا وہ اکنامی کہاں گروت کر رہی ہے جب ملک میں افران تفریقہ علم ہے اسلامباد جیسے شہر میں لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ورداتیں ہو رہی ہیں اور پولیس دن رات میند کرنے کے باوجود وہ ریزلٹ نہیں حاصل کر پا رہی جو اس کو حاصل کرنے چاہیے یا وہ طریقہ کار اپنا اپنا کے تھگ گئی ہے لیکن ورداتی وردات کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے ہمیں نوجوان نسل کے روزگار کا کوئی بندواز کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے اور ان کو جس طرح کہا گیا کہ آپ کو بزنس دیں گے کاروبار دیں گے اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو بہتر کر کے ہم اس جرائم سے بھی بائی سکتے ہیں اور اس لاہور جیسے واقعہ سے بھی بائی سکتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار اور واقعہ بھی ہوتے ہیں اور جس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ لالچ ہوتا ہے یا اپنا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ناظرین پیٹ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیٹ بھنے کے لیے روزگار فرام کریں اگر وہ روزگار فرام کرے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود قتم ہو جائیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی میری سجیشنز اور حکومت کو ایک درخواست تھی کہ آپ نوجوان نسل کو بجائے اس کے کسی اور طرف دکھیلیں یا مزید برداتوں میں ڈالیں ان کے لیے کوئی روزگار کا بندبست کریں ان کے لیے کوئی کاروبار کا بندبست کریں ناظرین آپ نے اگر میرا چیلنج سبکرائب نہیں کیا تو چیلنج ضرور سبکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیو محصول ہوتے رہی ہیں بہت شکریہ موسیقی